السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں شیخ امتیاس اور آپ دیکھ رہے ہیں نولیش شیخ آج کسی لیوکیر ہم بتائے گے کہ بودھ کے دن ناخون کاٹنا کیسا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بودھ کے دن ناخون تراشتا ہے ناخون کاٹتا ہے تو اس کے جسم پر اس انسان پر برس کا مرض آجاتا ہے یعنی کہ اس کے جسم کے اندر سفید سفید ڈاگ نکلتے ہیں یعنی اسے برس کہتے ہیں جو شخص بودھ کے دن ناخون کاٹتا ہے اب بہت سے لوگوں کے اندر آپ دیکھو گے کہ بہت سے لوگ بودھ کے دن ناخون کاٹتے ہیں اور پھر وہ لوگ یہ نہ کہے کہ ہم تو بودھ کے دن ناخون کاٹتے ہیں اور ابھی تک ہمارے جسم میں بھی کوئی برس کا مرض نہیں ہوا کوئی داگ نہیں ہوا تو یاد رکھیں جو بھی حدیث بہت سے حدیثیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی اندر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہوتا ہے مگر یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ چیز ہو کیونکہ جو جس سے منع کیا جائے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام کے آگے نماز میں نہ جائے اگر کوئی شخص امام کے آگے جائے گا تو اس کا چہرہ جو ہے گدھے کی شکل میں بن جائے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو امام کے آگے آگے نماز پڑھتے ہیں ابھی امام نے سجدہ نہیں کیا اس سے پہلے مقتدی سجدے میں چلے جاتے ہیں تو اب ہر شخص کا چہرہ تو گدھے کی طرح نہیں ہوتا تو پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ جو حدیث کی اندر کہا جائے یہ ہوگا بلکہ یہ ہو سکتا ہے اسی طریقے سے اگر کوئی شخص بودھ کے دن ناخن کاٹتا ہے تو پھر اگر اس کے جسم پر ڈاگ نہیں نکلتے برس کا مرض نہیں آتا تو یہ نہ کہے کہ ہم نے تو بودھ کے دن ناخن کاٹے اور ہمارے جسم کے اندر ڈاگ نہیں آئے یہ ہو سکتا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع فرما دیا ہم اس کام سے بچے سلیئے کہ وہ بیماری ہو سکتی ہے تو آپ یاد رکھیں بودھ کے دن ناخن نہ کاٹے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے اور ثواب کے مستحق بنے ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک ضرور کر دے اور چینل کو بھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لے کیونکہ ہم ایسے ہی اسلامیک ویڈیو آپ کے لیے لاتے رہتے ہیں ملتے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم خدا حافظ ملتے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ